بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویلکم ٹو ٹیکنو جینئر آج جو ہم نے پیچھے کسولو سکوپ کا لیکچر بڑھا تھا سی آرو کا لیکچر بڑھا تھا یہ اس کا نیکس پارٹ ہے یعنی کہ بیسک انٹروڈکشن آپ نے پچھلے لیکچر میں لے لیا ہوا ہے اس کے اندر ہم نے یہ والی فگر ڈیٹیل میں ایکسپلین کی تھی کہ اس کے اندر اس کا ورکنگ پرینسپل کیا ہے اور اس کے اندر کیا کیا چیزیں ہیں اور وہ کس طرح ورک کرتی ہیں جس طرح ہم نے یہاں پہ بتایا تھا ٹرائوڑ سیکشن کس طرح ورک کرتا ہے فوکس کس طرح ہوتا ہے اس پورے حصے کو ہم الیکٹرون گن کہتے ہیں اس کے بعد دیفلیکشن جو آئیسولیشن شیلڈ ہے جس کے اندر ہوریزونٹل دیفلیکشن ہے اور ورٹیکل دیفلیکشن ہے وہ کس طرح ورک کرتی ہے اور اس کے بعد سکرین پر کس طرح ڈسپلی آتا ہے اسی طرح آپ دیکھو کہ جو الیکٹرون گارنا ہے اس کے اندر انوڈ 1 بھی لگاوا ہے انوڈ 2 لگاوا ہے اور انوڈ 3 لگاوا ہے اور ان کا ورکنگ پرینسپل کے ہے جس طرح گریڈ کا ورکنگ پرینسپل کے ہے اور فیلمنٹ کا ورکنگ پرینسپل کے ہے یہ بیسک چیزیں ہم نے پچھلے لیکچر میں کور کر لی تھی اس کے ساتھ ہم نے یہ بھی چیز دیکھی تھی کہ جو وولٹیج پرڈویئن ہے اس کو کس طرح کنٹرول کیا جاتا ہے اور اس کا سرکٹ کس طرح تھا وہ بھی ہم نے پچھلے لیکچر میں دیکھ لیا تھا اب سولو سکوپ کے دو حصے ہوتے ہیں یعنی کہ اگر ہم بائے ڈسپلے بات کریں اس کے سسٹم کو دیکھیں تو دو قسم کی چیزوں سے یہ ڈسپلے کمپلیٹ ہوتا ہے ایک اس کے اندر ایکس ایکسز بنتی ہے اور ایک اس میں بائے ایکسز بنتی ہے سکوپ میں جب میں نے آپ کو پیچھے بھی لیکچر دیا تھا تو میں نے یہ بات بڑی کلیل ہی کی تھی تو پھر ہم یہ چیز دیکھتے ہیں کہ جو along y-axis ہے وہ ہمیشہ voltage رہے گا اور جو along x-axis ہے وہ time رہے گا تو سکوپ کو جب ہم نے کنٹرول کرنا ہے تو یا تو ہم voltage per devian along y-axis اس کو کنٹرول کر رہیں گے اسی طرح کنٹرول سرکٹری میں جو دوسرا کنٹرول سرکٹری آتا ہے وہ time کا آتا ہے وہ پھر along x-axis یا horizontal axis کو دیکھتے ہیں تو time per devian کو کنٹرول کرتے ہیں آج کا لیکچر کا کچھ حصہ time devian پہ base کرتے ہیں اگر ہم time devian کو دیکھیں تو آپ دیکھو کہ یہ اسی طرح کا کنٹرول لگا ہوتا ہے جو basically time per devian کو کنٹرول کر رہا ہوتا ہے آپ اس میں دیکھو تو نیچے والی سائٹ پہ microsecond اوپر والی سائٹ پہ millisecond normally time آ رہا ہوتا ہے تو یہ scope to scope vary کرتے ہیں high resolution کا اچھا scope جو ہے اس کی time domain بہت زیادہ cover کر جاتی ہے زیادہ time period والے signal کو بھی cover کر دیتی اور جو normal practice میں scope ہوتا ہے وہ normally 50 millisecond یا microsecond میں دیکھتا ہے تو اس کے accordingly آپ دیکھو یہ 0.1 millisecond 0.2 millisecond 0.5 millisecond 1 2 5 10 50 یہ 50 millisecond maximum value اور time مجھے مل جائے تو one by time جو ہے وہ frequency بن جاتی ہے اگر آپ circuit ڈائیگرام کی طرف دیکھو تو یہ circuit ہے ریم generator circuit آپ دیکھو یہ vcc ہے آپ کے پاس apply ہو رہی ہے اور یہ بجٹ لگا ہے اور اس میں سے current ایدھر ایسے travel کر رہا ہے یہ current ریزیسنس 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 ریزیس 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 وولٹی اور اس کے بعد output پہ آ رہا اسی طرح اس کی base پہ آپ دیکھو تو vb1 یعنی vb1 پہ جو voltage drop ہے وہ voltage ہے اور اس کے بعد یہ base پہ voltage آ رہا ہے یعنی کہ اگر میں اس point کا voltage دیکھوں تو voltage کیا آرہا ہے یہ vcc minus i into r3 minus vbe کریں تو اس point کا voltage آپ پہ آرہا ہے صحیح ہے نا تو یہ ہمارے پاس voltage ہے آپ اس کو دیکھو تو اس کا جو collector ہے یہ collector آگے آپ کے پاس connectivity ہے کہ جس طرح جو آپ کی supply ہوگی اس کے اندر کیونکہ capacitor ہے تو capacitor کیا گریجولی چارج ہوتا ہے اور گریجولی ڈیس چارج جیسے supply ملے گی گریج capacitor چارج ہونا شروع ہو دے گا اور ایک sweep آپ generate کر دے گا صحیح ہے نا اور اس sweep کے اکارڈنگ لی آپ دیکھو تو یہ آپ کے پاس آرہ ہے اور یہ basically اس transistor کے collector میں جا ساتھ آپ connectivity دیکھو تو یہاں سے جو base signal اس کو مل رہا ہے وہ signal اس op سے نکل ہے تو اگر آپ connection کو دیکھو تو یہاں پہ آپ کے پاس یہ op ایک input جو ہے non inverting input یہ directly ادھر سے نکل ہے اور اس non inverting input کے ساتھ feedback لگا ہے اور inverting input ہے اس کے ساتھ directly ایک resistance گراؤنڈ ہوئی ہے تو یہ sink input اس کے پاس direct ایک آرہا ہے اور دوسرا یعنی کہ جس synchronize ہونا اور دوسرا یہاں سے input مل رہا ہے جو basically اس circuit سے ریم signal ہے اس circuit سے آتا وہ آپ پاس آرہ ہے یعنی یہ ram signal سے output اب input ہے اس comparison کرے گا اس کے accordingly یا positive vcc output پہ دے دے گا یا negative ee output پہ دے دے گا تو یہاں سے آپ کے پاس signal ملے گا وہ آپ کو ایک schmidt trigger والی formation میں ایک square wave formation میں یعنی جس point تک ramp جو ہے وہ بڑھا ہے sink signal سہی تو پہ آٹپوٹ پہ ریمپ چھوٹا ہو رہے یعنی کہ جتنی دے تک ramp آتا رہے گا یہ اتنی دیر چارج ہوتا آپ کے پاس آتا رہے گا اور جیسے ریمپ ختم ہو جے گا جیسے وہ اس ڈیفرنس میں زیادہ time پیر پہ کور کیا تو یہ ادھر ختم ہو کے یہ آپ کو trigger کر دے گا یعنی کہ یہ ہاں پہ آٹپوٹ پہ پلس آپ کو generate کر دے گا اگر میں اس کا change in voltage دیکھوں یا delta V دیکھوں دیکھوں ڈیلٹا V کرنٹ جو ادھر سے پاس کر رہے ملٹی پیرنٹ آپ ٹائم سلوٹ کی دیکھو تو یہ جو ٹائم پر define کتی ہے کہ کتنا ramp آپ کو ملنا ہے کتنی دیر کے لئے input on اور یہ ریم define کار رہا ہے یہ کہ یہ سے آپ جو define کار 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 کتنا time period کے بعد یہ on اور off ہو صحیح ہے نا time slot اس define آپ ایک example سے دیکھو کہتا ہے the sweep generator circuit 9.7 جو آپ کے پاس available ہے r3 جو r3 اب اگر آپ r3 دیکھو تو یہ ہے r3 کو وہ کہہ رہا ہے 4.2 k r3 ہے اور جو c1 ہے ہمارے پاس جو c1 ادھر appear ہو رہا c1 کون سا ہے 4.25 micro farad اور vb1 یعنی کہ جو voltage drop ہو رہا ہے vb1 اس میں جو voltage drop ہو رہا ہے یعنی کہ m signal کے cross وہ کتنا ہے 4.9 and the trigger level for the schmidt trigger circuit is plus minus point plus minus 2 volt یعنی کہ یہ schmidt trigger output آپ کو دے رہا ہے 2 volt کے بعد trigger کار رہا ہے calculate the peak to peak voltage amplitude DC and the time period یعنی amplitude آپ نے find کرنا اور time period find کرنا ہے تو آپ کے پاس دیکھو تو change in voltage آپ کے پاس آرہ ہے وہ basically کیا ہوگا ہے یا upper trigging value یا lower trigging value جو بھی آپ پاس available ہے اس کو 2 سے multiply کریں گے تو change it کیونکہ ایک upper side ایک lower side ہے peak to peak نکالنے کے لئے 2 سے multiply کریں گے دوسری چیز اگر میں کرنٹ نکالنا تو کرنٹ کیا نکلے گا کہ بھئی یہ جو کرنٹ آپ پاس travel کھا رہا ہے وہ کرنٹ کیا ہوگا کہ VB1 یعنی کہ VB1 یہاں پہ voltage drop ہو رہا ہے minus VBE یعنی کہ اس کے اندر سے VBE کو minus کر دیں گے تو جو voltage آپ پاس available ہوگا وہ voltage اس point کا voltage ہوگا صحیح ہے نا وہ voltage کو اگر میں R3 سے divide کر دوں یعنی کہ اس کو R3 سے R3 سے divide کر دوں تو جو کرنٹ آپ پاس نکلے گا وہ current IC1 نکلے گا یعنی کہ جو اس کے collector کا current ہے جو اس کے collector میں آرہا current وہ current نکلے گا یعنی کہ یہ current ہے یہ I1 آرہا یہ IE1 آرہا یہ collector current اس کے پاس آجائے صحیح ہے نا تو ہمارے پاس کیا ہوا VB جو given تھا ہمارے پاس 4.9 اور VBE ہم نے zoom کیا 0.7 اس کو minus کیا divided by R3 کیا تو IE C ہمارے پاس آگیا 1.1 million pair اس کے بعد ہمارے پاس formula change in voltage جو delta V is equal to I1 یعنی کہ current آرہا multiply by T time multiplied into divided by C اگر اس سے میں T کا لوں مجھے time period کا نہیں پتا تو کیا ہوگا delta V کے ساتھ C1 multiply ہو جائے گا اور divided by I1 ہو جائے گا delta V ہمیں پتا 4 volt C1 ہمیں پتا 0.25 micro farad divided by 1 million pair تو یہ divide گیا تو یہ ہمارے پاس دیکھو گیا اس کے بعد اگر آپ دیکھو تو یہ ہمارے پاس clear ہو جاتا ہے اس کے ساتھ opamp لگا ہے opamp نے آپ کو triggering circuit ہے opamp کے ساتھ اس پہ ہے r9 کو میں جیس ترہا انجزز کروں گا اس کے accordingly trigger کر جائے اور یہ trigger کرنے کے بعد آپ کو output دیکھتے گا یہ output آپ کو ملے 0 1 پہ اگر آپ یہ پہ 0 1 2 2 2 2 2 2 آپ comparison کرو تو یہ دوسرے کے inverse ہے یعنی کہ اگر positive half cycle accordingly دیکھیں تو وہ ایک side پہ مل جائے اور negative half cycle دیکھیں دیں دوسرے سیکھمن اور یہ output basically Schmidt trigger میں جا رہی ہے Schmidt triggering circuit جو بھی waveform آرہی ہے جیسی waveform آرہی ہے آپ یہاں سے دیکھو جو اٹھا رہی ہے تو Schmidt trigger کا کام ہے اس کو 1 square wave میں کر لیں تو یہ ہمارے پاس 1 square wave بن جاتی ہے وہ square wave جو ہے اس کے بعد differentiator کا کام کیا ہوتا ہے کہ جیسے ہی کوئی difference create ہوگا یہ derivative والا کام کرتا ہے بائی default 0 دیتا رہتا ہے کہ جیسے کوئی 0 یعنی 0 سے 1 signal 0 سے 1 جائے یا 1 سے 0 جائے تو یہ output پر pulse دے دے گا یعنی 0 سے 1 جائے گا تو یہ negative spike دے گا یہ output پر دے دے تو یہ آپ کے پاس basically spike آرہی ہے 1 سے 0 جا رہا تو negative spike ہے 0 سے 1 آتی ہے وہ آگے clipper میں لگی دیا clipper کیا کرتا ہے clip کر لی دے ہم نے clipper اس طرح set کیا ہے positive spike remove کر دے تو کیا ہوگا کہ آپ پاس negative spike آج گا اس کے بعد hold of circuit کا مطلب یہ ہے کہ جب ہم چاہیں کہ میں اپنے signal کو hold کر لوں تاکہ میرا signal static ہو جائے تو hold of circuit کا مطلب یہ آپ signal اس جگہ میں static ہو جائے گا پھر 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 سویپ generator ہے سویپ generator وہ ہی کام کار ہے جو ہمارے پاس ہیدھر ہے جو ہمارے پاس آرہی ہے ایک پھر سویپ generator آگے آپ پاس horizontal control پہ جا رہا ہے آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہم نے soloscope main figure کو دیکھا تھا تو یہ آپ پاس figure تھی اس میں vertical deflection تھی اور horizontal deflection تھی vertical deflection y axis and horizontal deflection x axis vertical deflection اس نے یہاں سے آپ کو horizontal deflection کو آپ کے پاس input پہ دیکھ جبکہ vertical deflection آپ کے پاس input separate آرہی یہ horizontal deflection کو یہ control کر رہا ہے صحیح ہے نا تو وہ input accordingly کہ کتنے time period تک input یا کتنی frequency تک input آرہ ہے اس frequency کو یہ control کر رہا ہاں اب یہاں پہ ہے کہ اگر میں horizontal shift لے کے آنی ہے میں پچھلے lecture میں بتایا تھا کہ horizontal axis by default x axis ہے تو یہ 0 سے start ہو رہی ہے اگر میں shift کر چاہتا ہوں minus side پہ لے سویپنگ آرہی ہے اس کے لابہ یہاں پہ ایک extra input آرہ ہے جو grid آرہ ہے CRT کے grid کو اگر ہم نے display کر نا تو وہ ہمارے پاس گرید آرہی ہے تو یہ circuit complete ہوتا ہے جو ہمارے پاس time base کو automatic time base کو define کار صحیح ہے نا اب یہاں میں دیکھو تو یہ آپ کے پاس ہمارے پاس input signal ہے اور میں ramp کے accordingly دیکھوں تو یہ ramp اس طرح بنا رہی ہے یعنی time slot accordingly جیسے ہمارے input waveform ختم ہوتی ہے تو وہ negative spike دیتا ہے جو ہمارے پاس آپ کو دے رہا ہے کہ جو triggering formation formation میں دے رہا ہمیں کہا رہے اپر trigger اور ایک lower trigger ہمارے پاس یہ values آرہی اگر میرے پاس دو waveform آجاتی ہیں آپ دیکھو یہ دو waveform آرہی ہیں ایک waveform یہاں پہ complete ہو رہی ہے اور دوسری waveform یہاں پہ complete ہو رہی ہے تو ہمارے پاس جو ریم signal وہ unmuted spike ہوتی ہے جو ہم signal accordingly بن ڈال ہوتی سہی ہے نا جب آپ triggering amplifier کو دیکھتے ہیں تو triggering amplifier کیا ہے کہ یہ ہمارے پاس R9 available ہے جس کو ہم control کرنا ہے DC offset جو آپ ڈال لائے اور یہاں پاس input آرہ ہے اس کے اگر اگر میرے پاس جو ہمارے پاس آرہی ہے اس کا major کام تو یہ ہے کہ ایک square wave نہیں produce کرتا تو جو normal wave جو produce کرتا ہے جو practically ہمارے پاس available ہوتی ہے تو وہ تھوڑی سی inclined ہوتی ہے اگر تھوڑی سی inclined ہوتی ہے تو جس point پہ جتنی inclined ہوتی value آ جائے گا اسی طرح ہمارے پاس یہ ہمارے پاس سینٹر پہ ایک line available ہوتی ہے جسے flyback کہتے ہیں یہ flyback اگر zero potential پہ ہمارے پاس appear ہو رہی ہے تو اگر نہیں display ہو رہی تو اس کو مطلب مطلب ہمیں سپریس کرتی ہے یہ electron بھی ہوتی ہے اس کو سپریس کر سکتے ہیں اسے ہم سپریس کر دیں تو direct waveform آئے گی سینٹر سے کوئی line نہیں گزرے گی یہ نارمل پریکٹس میں سینگل چینل نہیں ہوتے دو چینل ہوتے ہیں اگر آپ دیکھو تو جنرل بیس دیکھو تو آپ کے پاس جو ورٹیکل ایکس وہ دونوں کا لگ لگ ہے اس طرح آپ جو انوڈ 1 انوڈ 2 انوڈ 3 وہ سارا separate ہے لیکن جو time axis وہ دونوں کا same ہے یعنی کہ horizontal axis یہ نہیں possible کہ دو signal الگ horizontal axis پہ بنائیں دونوں signal same horizontal axis پہ بنیں گے لیکن کیونکہ دونوں signal کی اپنی پیک ہے تو دونوں کی vertical axis وہ change ہوتی channel 2 آگیا اس کا اپنا اپ اور output دے رہا اس دن جو اس کی vertical axis وہ یہ آرہی ہے جو دوسرے والے channel 2 کی vertical axis ہے جبکہ time base دونوں کا same ہے تو horizontal axis جو ہے وہ دونوں کی same deflection create کرے گا صحیح ہے تو یہ آپ کے ہمارے پاس اگر میں کہوں کہ میرے پاس جو solution ہے اس کے اندر switching channel mechanism ہے یعنی کہ ایک تو deflection اور dual beam آپ پاس آرہا ہے یعنی دونوں output ساتھ ساتھ آرہے ایک switching کا مطلب کیا ہوتا ہے پہلے ایک channel کو شوکر ہے پھر دوسرے کو شوکر پھر کیا لگ 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 تو اس میں کیا ہوتا درمیان میں electronic circuit لگ ہوتا ہے وہ کچھ time slot کے لئے channel A کو active کرتا اور کچھ time slot کے لئے chanel b تھوڑی دیر کے لئے channel A output پہ display ہوتا ہے صحیح ہے نا تو یہ آپ دیکھو کہ یہ آپ کے پاس دو channels ہیں اگر میرے پاس dual channel ہوتا تو یہ میرے پاس dual beam ہمارے پاس soloscope ہوتا تھی دونوں کٹھے display ہو جاتے لیکن اگر یہ single beam ہے یعنی کہ یہ ایک waveform آگی اور دوسری آگی یعنی time base میں دیکھو یہ پہلی saw tooth آگی دوسری saw tooth آگی پہلی saw tooth میں sign wave کو display کر دی یعنی اوپر channel A signal B signal کو display کر دی ایک blink ہو گا جیسے time slot ختم ہو تو display ختم دوسرے display دوسرے time slot ختم ہو تو پھر display ہو جائے اس طرح electronic circuit accordingly یعنی electronic circuit دونوں کو switch in display کرتا رہے گا اور اسی طرح ایک display آتا اسے کہتے ہیں یہ dual tracer ہی ہوتا ہے لیکن یہ chopped ہمارے پاس switching waveform ہوتی ہے یہ on off جتنی دیر کے لئے آگ switching waveform on ہے اتنی دیر کے لئے display ہے اور جتنی دیر کے لئے off ہے اتنی دیر کے یہ بھی ایک different display آتا ہے اور mostly oscilloscope کے اندر یہ display available ہوتا ہے صحیح ہے اب یہاں پہ دیکھو تو یہ complete oscilloscope آپ پاس آرہا ہے یہ آپ پاس horizontal axis آرہی ہے آپ دیکھو horizontal میں دیکھو تو ایک time dvn جس کو آپ نکھ رول کرنا ہے جب کہ vertical میں دیکھو تو channel a کی الگ ہے اور channel b کی الگ ہے صحیح ہے اس کے بعد آپ پاس selecting switch ہے آپ مرضی ہے کہ آپ کس on کرنا ہے جس accordingly سیگنل ہے اگر میں نے بیم کو دیکھنا ہے تو اس کے کارڈنگلی ڈیفورٹ سیگنل کو میں دیکھ سکتا ہوں تو یہ کمپلیٹ سلوسکوپ کی ڈائیگرام ہمارے پاس آ جاتی ہے تو یہ آپ دیکھو کہ ہمارے پاس یہ ٹائم بیس ہے اگر فور اگزیمپل میں نے ٹائم بیس یہ والی سیلیکٹ کی ہوئے اور یہاں پہ وولٹیج پر دیوین سیلیکٹ کی ہوئے تو آپ یہ دیکھو کہ یہ ایک سیگنل بنا ہوئے ویفورم ون اور ویفورم ون کو دیکھو تو یہ جو ڈیوین کر رہا ہے یہ 4.6 ڈیوین اس کے پاس ہے تو یہ 4.6 آ گیا وولٹیج کی اسکارڈنگلی اور اس کے بعد اس کے ساتھ وولٹیج کا جو سکیل ڈیفائن ہے وہ ہے 100 ملی وولٹ تو 100 ملی وولٹ سے ملٹیپلائی کیا تو یہ ہمارے پاس وولٹیج آ جائے گا یعنی کہ ہم اگر ان دونوں کو ملٹیپلائی کریں تو یہ آ جائے گا آپ پاس 460 وولٹ ہمارے پاس آ جائیں گے صحیح ہے نا اسی طرح اگر دوسرے والے کو دیکھو تو یہ 2 بلوکس کو کور کر رہا ہے تو 2 بلوکس کو کور 2 بلوکس کی ڈیوین آگی وولٹیج کی ملٹیپلائی پہ ہے 100 سے ملٹیپلائی کر دیا تو یہ 200 ملی وولٹ آ جائے گا اوپر والا کیا 460 ملی وولٹ اور یہ والا کیا ہے 200 ملی وولٹ اگر ٹائم میں دیکھیں تو یہ ویفورم اگر آپ دیکھو تو یہ ویفورم یہاں سے شروع ہو کے یہاں تک جا رہی ہے یعنی کہ یہ اس کی ٹائم سلوٹ بان رہی ہے صحیح ہے نا تو یہ اس کی ٹائم سلوٹ ہے لیکن آپ دیکھو تو یہ 2 ویفورم بان رہی ہے یہاں پہ آکے اس کی 2 ویفورم بان رہی ہے تو 2 ویفورم 2 TA ہو گیا تو یہ ہمارے پاس کیا ہوا ہے 8.8 دیوین جو اس نے کور کی ہیں یعنی کہ پوری 8 نہیں ہے 8 سے تھوڑی سی چھوٹی ہیں تو 8.8 دیوین اور جو سکیل سیٹ ہے وہ 0.5 کا سیٹ ہے تو دونوں کو ملٹیپلائی کر دیا تو 2 time TA جو ہمارے پاس آ گیا وہ ہمارے پاس دیوین آ گیا اسی دنہ اگر آپ اس کو دیکھو تو یہ ایک ویف آئی یہ دوسری ویف آئی یہ دو ویفز کمپلیٹ ہوگی یہ تیسری ویف آئی یہ چوتھی ویف آئی یہ پانچویں ویف آئی اور یہ چھٹی ویف سکس ویفز ہیں صحیح ہے نا تو یہ سکس ویفز آپ کے آؤپورٹ پر دے رہا ہے تو سکس ٹائم ٹی وی ہو گیا اور جو ٹوٹل ٹائم ہے یہ اتنا ہی ہے تو 8.8 اس کو 0.5 سے ملٹیپلا کیا تو یہ اس کی 6 اس کی جو ہمارے پاس time اور اس time کو اگر 1 over f کر دیا ہے تو ہمارے پاس frequency آ رہی صحیح ہے نا اسی طرح اگر میں نے phase کو میرے کرنا ہے تو آپ دیکھو یہ میرے پاس ایک waveform ہے اور یہ میرے پاس دوسری waveform اگر آپ دیکھو تو یہ والی waveform یہاں سے start ہو رہی ہے جبکہ یہ والی waveform یہاں سے start ہو رہی ہے تو دونوں کے درمیان میں difference دیکھو تو یہ ہمارے پاس 1.4 div کا difference آ رہے ہیں ہماری جو 8 devian ہے یعنی کہ آپ یہاں سے count کرنا شروع کر رہا ہے تو یہ 1 devian 2i, 3i, 4i, 5i, 6i 7i اور یہ 8 8 devian میں پوری waveform complete ہو رہی ہے اگر میں 360 کو 8 سے divide کرتا ہوں تو per devian کی degree ملے گی اور اس کو اب کیونکہ میری 1.4 div کے بعد دوبارہ waveform شروع ہو رہی ہے دوسری waveform شروع ہو رہی ہے تو میں اسے 1.4 سے multiply کروں تو یہ میرے پاس آ جائے گا کہ angle تو یہ angle آ گیا 360 کو divide by 8 کریں تو یہ مارے پاس آ جائے تھا 45 degree اور 45 کو 1.4 سے multiply کریں تو یہ 60 degree اس کا مطلب ہے اس waveform اور اس waveform میں جو phase difference ہے وہ 63 degree کا phase difference ہمارے پاس ہے سہیے اس کے بعد اب یہ ایک example آگی کہ determine the amplitude, frequency, phase difference between two waveform illustrated in figure 9.20 صحیح ہے نا تو یہاں پہ آپ کے پاس یہ دو ہمارے پاس signals available ہیں یہ اس کا time scale ہے یہ اس کا voltage scale ہے تو اگر میں دیکھوں تو ہمارے پاس VA VA جو A signal ہے اس کی peak کیا آ رہی ہے تو VA signal کی دیکھیں تو یہ vertical axis میں کتنی آپ کے پاس cover کر رہا ہے تو آپ دیکھو یہ ایک block ہے یہ دوسرا block ہے یہ تیسرا block ہے یہ چوتھا یہ پانچپا اور یہ چھٹا total 6 blocks کو cover کر رہا ہے تو میں 6 block کو multiply کتنی deviant سے میں نے اس کو set کیا ہوئے تو یہ جس deviant پہ set ہے یہ 200 پہ set ہے صحیح ہے نا یہ 200 پہ volt پہ deviant set ہے تو 200 سے میں multiply کروں گا تو میرے پاس آ گیا ہے peak to peak voltage جو آ رہا ہے وہ 1.2 volt آ رہا ہے اسی طرح میں نے دیکھا کہ کتنے اس نے horizontal axis میں block لیے میں ایک پوری sinusoidal کو cover کرنے کے لئے تو یہ 1 آ گیا یہ 1 آ گیا یہ 2 آ گیا یہ 3 آ گیا یہ 4 آ گیا یہ 5 آ گیا اور یہ 6 آ گیا تو یہ یعنی کہ 6 ہی blocks میں اس نے horizontal تو 6 multiply time deviant کو دیکھو تو یہ جس scale کو set کر رہا ہے یہ ہے 0.1 تو یہ 0.1 سے multiply ہو گیا تو یہ time آ گیا یہ time بھی آ گیا اور voltage بھی آ گیا اور time کو اگر 1 by t کریں گے تو مارے پاس frequency آ گیا تو جو signal 1 ہے اس کی frequency اور وہ frequency ہمارے پاس آ گی 1670 hertz آ گی اب 20 signal کو دیکھو تو 20 signal میں ہم دیکھو تو یہ ہمارے پاس waveform ہے یہ 0 ہے یہ 0 crossing ہے یہ 0 crossing سے block 1 block 2 block 3 block 4 block 5 block 6 اور یہ 6 پہ جا کے یہ complete ہو رہا ہے صحیح ہے تو x-axis میں اس کی 6 ہیں جبکہ y-axis میں دیکھو تو یہ y-axis میں دیکھو تو یہ 1 اور 2 2 سے تھوڑا سا اوپر اوپر ہے تھوڑا سا نیچے یعنی کہ almost 2.4 تو 2.4 کو جب میں voltage کی scale سے multiply کروں گا تو جو total voltage ہمارے پاس آیا وہ 480 volt آیا یہ ہمارے پاس voltage آ گیا جبکہ time کو دیکھو تو time ہمارے پاس آیا وہ 6 blocks کے accordingly ہے تو 6 blocks کے accordingly ہمارے پاس 0.6 ہمارے پاس tb آیا جو یہاں پہ آیا تھا exactly وہ time آیا اور اس کو multiply کیا 1 by t کیا تو 16 70 frequency now میں یہ بات کہہ رہا ہوں کہ ہمارے پاس ایک cycle ہے وہ 6 horizontal deviant dependent ہے تو اس کا مطلب ہے ایک deviant جو ہے اس کا angle کتنا ہوگا تو 360 divided by 6 گیا تو ایک deviant angle بنے 60 degree بن جائے صحیح ہے اس کے accordingly میں دیکھوں تو ہمارے پاس 60 degree کا ایک angle بن گیا تو ان دونوں کے درمیان میں دیو 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 بھی ایک دیو دیو دونوں کے درمیان میں جو phase difference ہے 60 degree کا phase difference دونوں میں آرہ صحیح یہ میرے صاحب سے آپ کو clear ہو جانا چاہیے اب دیکھو ہمارے پاس آتا کہ ہم oscilloscope 2.2 دوسرا pulse width کو دیکھو تو pulse width کیا ہے کہ on time کتنے on time کو دیکھیں تو یہ pulse width بن جاتی on time اگر میں دیکھوں تو یہ 1 2 3 4 اور 4 سے ثوڑا سے زیادہ blocks کو cover کر رہے تو میں نے کہا 4.5 blocks کو cover رہے تو pulse width کیا ہوئی 1 microsecond کا رکھا ہے تو یہ 4.5 microsecond اس کی pulse width تیسرا کیا space width اس کا off time کتنے off time کو دیکھو تو 1 2 3 پورے block ہیں اور ایک half ہے تو 3.5 اس کی space width ہوگی صحیح ہے نا اور جو total time ہے total time یعنی جتنا time اس کا pulse width اور space width کو ملا total time کتنے ہے تو t is equal to 8 microsecond ہے اسی طرح ہم کہتے ہیں rising time اور falling time آپ کی wave کا ہے تو rising time اور falling time کیا ہوتا ہے کہ جب آپ wave 0 سے start ہوئی اور rise بھی چلے جتنی دیر میں rise ہوئی اس کا time ہے rising time وہ tr ہو جاتا ہے time پہ 0 تک گئی تو falling time بن جائے ہے صحیح ہے نا اور اس سے پہلے جتنا time اس کو 0 سے start کرتے ہوئی جتنی دیر میں وہ اوپر جا رہی ہے تو اس time جس time پہ وہ delay کے ساتھ دوبارہ peak پہ جا رہی تو اس طرح یہ ہم ایک اور measurement کرتے پلس measurement through solos کو یہ ہمارے پاس آجاتی یہ آپ پاس ایک example بھی ہے آپ دیکھو کہ phase amplitude frequency rise time and fall time of a waveform amplitude اگر میں نکالوں تو مجھے کیا پتہ چلے گا کہ اس کی height کتنی ہے جتنی اس کی height ہوگی یعنی جتنے vertical block کار رہے اس کو multiply میں کر دوں میں volt پر devian سے تو height نکال آگ دیکھو block کتنی cover رہے تو 1 2 3 4 4 blocks cover رہے اور volt پر devian جو set 2 ہے تو 8 volt یہ کر رہے اسی طرح اگر میں کہوں time تو time ہمارے پاس 5.6 horizontal devian یعنی کہ horizontal devian اس نے کی وہ کتنی ہے 5.6 آپ devian wise دیکھو تو یہ 1 devian پوری ہے یہ 3 devian پوری یہ 4 devian پوری ہے اور اس کے علاوہ یہاں چھوٹی devian ہے جو تھوڑی سی کم کر رہے یہ total devian 5.6 devian ہے اور into 5 یعنی کہ scale define time scale وہ 5 کا ہے تو 5.6 into 5 کریں گے تو 28 microsecond اس کا total time آگے اگر total time کو 1 divide by total time کریں گے تو frequency آجے گے 35.7 kilo hertz یہ frequency آگے اب میں rise time کو دیکھوں تو کتنے time پر یہ rise ہو رہا ہے تو یہ rise time آ رہا ہے کہ یہ start ہو رہا ہے اور یہ تک جا کے rise time آ رہا ہے تو rise time is 0.5 division پر rise ہو رہا ہے تو 0.5 multiply by 5 کیا تو یہ ہمارے پاس 2.5 microsecond rise time آگے اسی طرح کتنے time پر یہ fall رہا ہے 0.6 division fall ہو رہا ہے اس کو 5 سے multiply کیا تو یہ fall time ہمارے پاس آگے صحیح ہے اسی طرح ہمارے پاس دوسری چیز کیا آتی ہے کہ sometime sometime ہمارے پاس pulse میں distortion آجاتی ہے اب distortion کیا ہوتی ہے کہ یہ اپنے apply waveform apply کی اور یہ waveform apply کرنے بعد input signal بالکل exact آرہا ہے تو یہ ہمارے پاس کوئی مسئلہ نہیں لیکن sometime کیا ہوتا ہے بیچ میں آپ پاس capacitor لگا ہوئے یعنی AC coupled میں جب ہم اپنے signal کو کرتے DC coupled DC input है ہم capacitor نہیں لگاتے لیکن اگر میرے پاس pulse ہے اور AC coupled جب AC coupled میں connectivity کرے گا تو کیا ہوگا capacitor نے charge ہونا ہے discharge ہونا ہے جس کیا distortion ہوگی سہی ہمارے پاس ہے pulse wave AC coupled to an soloscope with R in 110 mega and C is equal to 0.1 micro determine the largest pulse width that can be displayed without noticeable low frequency distortion being introduced by the soloscope تو یہ کیا distortion ہمارے پاس کیا نکلی R into C کیا تو ہمارے پاس time slot نکلی 1 microsecond اور pulse width کیا نکلی تو pulse width ہمارے پاس کیا ہے ہم نے کہا RC divided by 10 کر دیا تو یہ 1 by 10 on time point 1 lukha تو یہ ہمارے پاس pulse width نکلائی 100 microse millisecond صحیح ہے تو اب ہمارے پاس جب آتی ہے اس کے بعد ہمارے پاس آگی high frequency کس طرح مہیر کرتے ہم کہتے کہ اس کے اندر جو distortion create ہو رہی ہے اس کا time نکالتے ہیں و time کس نکالتے کہ ہم rise time اور fall time کا square لے اس کا under root لے لیتے تو total time ہمارے پاس نکلاتی وہ time اس کی pulse نکلاتی صحیح ہے تو یہ ہمارے کوشش ہوتی ہے جو pulse width ہوتی ہے وہ at least 10 time of tower صحیح ہے یہ کوشش ہوتی تو یہ example ہے pulse wave 3.3 kilo ohm source resistance is to be displayed on an oscilloscope with an input capacitance of 15 micro Fahrenheit determine the shortest pulse width that can be displayed without noticeable distortion being introduced تو اب shortest اس وقت ہوگی جب میں اس criteria پھر talk رکھ تو talk ہوگا 2.2 into r into c تو r اور c کو 2.2 2.2 سے multiply کیا تو یہ time ہے اور اس کے بعد pulse width کو رکھنے لیے مجھے کیا کرنا پڑے 10 time talk 10 time talk یہ 1.09 0 9 0 رکھیں گے صحیح ہوگی اسی دان ہمارے پاس pulse waveform 3.3 k resistance is to be displayed on a scoloscope within input capacity 15 picofarad as shown in figure example 9.6 determine the display rise time if the input pulse rise is 10 109 nanosecond and 327 nanosecond تو یہ rise اور آپ کے پاس آ رہی ہے تو ہمار پاس 109 nanosecond آ رہا اور میں ان دونوں کا square لے دوں تو یہ ہمارے پاس آتی ہے اور اگر میں لوں کہ ایک کو 109 لوں اور دوسرے کو 327 لوں تو اس کے accordingly کروں تو یہ ہمارے پاس آ جاتی ہے تو یہ ہمارے پاس اس کے display آ جائے گا یہ اتنے nanosecond اب یہ بات ہمارے دیکھ رہی ہے جو oscilloscope ہوتا ہے اس کی probe ہوتی ہے وہ normally coaxial cable ہوتی اور اس کے اندر دو pinzen آ رہی ہوتی ہے ایک ground اور ایک supply port ہوتی ہے اور coaxial cable جو internal circuitry کچھ اس طرح سے ہے کہ یہ signal یعنی یہ source جو سے signal آ رہا ہے اس کے بعد اندر سرکیٹ کے آگر جو آر ان کے cross voltage drop ہے وہ output پہ آ رہا ہوگا تو آر ان divided پہ source resistance plus آر ان into vs to یہ input voltage آگر صحیح ہے تو اس کے ایک example بھی ہے کہ 1 volt signal with a source resistance rs is 600 ohm is connected to an soloscope which has an input impedance ri is equal to 1 mega ohm is parallel with ci 30 pico pharad the coaxial cable has a capacitance c is equal to 100 pico pharad calculate the oscilloscope terminal voltage when the signal frequency is 100 hertz also determine the frequency at which vi is equal to 3 db below vs so آپ دیکھو total capacitance آپ کی پاس کیا نکلی کہ ایک capacitance ci اور ccc دو capacitance کو دونوں کو کیونکہ parallel میں لگی ہیں تو total capacitance آپ کے پاس یہ آئی اس capacity سے x نکالا تو یہ ہمارے پاس نکلا اس x میں frequency b put کر دی تو یہ x نکالا ہے صحیح ہے نا یہ x کے ساتھ ہم نے rs نکالا تو rs جو source resistance وہ آپ پاس کریں تو ہمارے پاس r in جو ہمارے پاس نکلے گا وہ کیا نکلے گا جو input voltage آرہ ہے r in divided by rs plus r into vs to vs s source voltage 1 volt تھا اس سے multiply کیا تو یہ voltage ہے جو output ہے س اگر 3db distortion کے ساتھ دیکھیں تو کیا ہوگا کہ ہم کہتے rs xc equal ہونے چاہیے یعنی کہ یہ equal ہو جائیں تو xc equal کیا جائے تو rs frequency ہمارے پاس نکلے گی 1 over 2 by cr صحیح ہے نا تو rc تو talk کو نکالنے 1 over f کر دیا تو frequency کو نکالنے کے لئے ہمارے پاس آگی تو اس کے accordingly نکالنے تو ہمارے پاس c کی جگہ xc ہم نے ڈالا ہو ہے تو یہ ہمارے پاس frequency نکالاتے ہے صحیح ہے نا اب یہاں پہ آگے attenuated probe attenuation probe میں ہمارے پاس کیا ہوتا ہے کہ یہ attenuated کرتا ہے اور میرے پاس اتنا scale نہیں تو میں attenuated button کو on کر دوں گا تو یہ 100 10 volt display دینا شروع کرتے گی اس 10 کو multiply کریں گے 100 آپ کے پاس آگے صحیح ہے نا تو 3 قسم کی calibration میں ہمارے پاس 3 قسم کا problem create ہوتی ہے ایک under compensated signal آجاتا ہے وہ کچھ اس طرح ہوتا ہے ایک over compensated signal آجاتا ہے اس کے اندر اوپر above door spike create ہو جاتی اور ایک correct compensated ہوتا ہے جس میں proper signal ہمارے پاس آجاتا دیوڈ کنڈکٹ کرنا شروع ہو جاتا ہے اس کے بعد 0.7 کے بعد آپ کو آؤٹ پورٹ دیں گے شروع کھاتے دیں گے اب یہاں بھی ایک چیز آپ نے understand کرنی ہے کہ میرے پاس اگر دو signal ہے میں horizontal vertical axis پہ یہ signal دیتا ہوں اور horizontal axis پہ یہ دیتا ہوں یعنی کہ vertical اور horizontal پہ میں یہ دونوں signal آپ کو دیتا ہوں تو ہوگا کیا کہ آپ دیکھو کہ horizontal پہ constant signal ہے یعنی کہ ایک point پہ horizontal پہ آگے نہیں جائے گا تو اس کا مطلب vertical کیا ہوگا یہ اوپر جائے گا اور پھر نیچے آگے پھر اوپر جائے پھر اگر دو signals ہیں اور دونوں signal sinucidal ہیں دونوں signal sinucidal ہیں تو اب جو signal میرے پاس create ہوگا تو یہ ایس طرح ایک اوپر جائے گا اور نیچے جائے گا ایک انقلائیڈ ریم کی فورمیشن میں جائے اور اگر دونوں signal sinucidal اور 180 difference یہ تو یہ negative انقلائن پہ چلا جائے آگر دونوں signal ہیں اور دونوں signal کے درمیان میں 90 degree کا face difference ہے تو یہ circular formation میں یہ آپ کو display کرتے گا یعنی کہ یہ ایسے circular circle بانتے ہیں اور دو signal on 90 کا difference نہیں ہے اور 180 کا difference بھی نہیں ہے تو یہ oval shape کرتے گا صحیح ہے میں ہے لیکن frequency different ہے اگر دونوں signal دوسرے کا half ہے تو یہ کچھ اس طرح سے infinity shape بنا دیں اور اگر 3 by 2 کا difference ہے تو ان کا shape بنے گی کچھ اس طرح سے بنے صحیح ہے تو یہ different multiple signals کے accordingly اس کو ہم کہتے z axis display صحیح ہے تو یہ z axis اگر میں voltage کو مہیر کر رہا ہوں اور اگر میں اس کی deviance کو بڑھا دوں تو accuracy بڑھ جاتی ہے کہ ہمارے پاس error کے chances کم ہو جاتے ہیں اور اگر deviance کی کم کر دوں تو accuracy کم ہو جاتی ہے یہ چیز آپ نے یاد رکھ کہ جب ہم نے signal کو ڈسپلی کرنا ہے تو small scale کی بجائے اس کا scale بڑھ کر اس کے display کو بڑھ کر کے تا chlis exact ہو جائے اس طرح اگر میں time scale accordingly دیکھوں تو اس time division کو بڑھ دے گا یہ دیکھو یہ اگر میں ایک ہی ویفرم کو ایک ہی پوائنٹ پہ دے رہا ہوں اور میں نے اس بڑھ آکے اس کی time scale کو بڑھ دے تو اس کی میں فرق پڑھ دے اس کے باد یہ ہمارے پاس complete scoloscope کی shape آ جاتی ہے آپ دیکھو تو یہ ہمارے پاس output آ رہے یہ display ہے intensity focus یہ اس کا beam ہے اس طرح input power ہے اس طرح یہ channel ہے جو ہم نے voltage set کرنا ہے یہ time پر set کرنا ہے ہم نے دیکھنا کہ capacitor آ جاتا ہے اگر DC coupling نہیں آتا اس طرح یہ ہمارے پاس جو ہے اس کی source کے level کو adjust کرنا ہے یہ دونوں ہم اس کے according adjust کرتے ہیں اس کے بعد یہ probe آ جاتی ہے یہ 0x لکھا ہے اور یہ 10x لکھا ہے اس کے بعد یہ probe آ جاتی یہ display کرتے thank you جزا اللہ اور آسانیہ خلق خدا میں تقسیم کریں موسیقی